اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے ورلڈ ویٹرنری ڈیس سے ریلیٹڈ یعنی کہ جانوروں کا علاج مالجہ اور ان کی جو دیکھ پال اس سے متعلق جو عالم دین ہے اور یہ دن ہر سال اپریل کے لاسٹ سچڈے کو سلیبیٹ کیا جاتا ہے اور ہر سال اس کا ایک ڈیفرنٹ تھیم ہوتا ہے اور اس سال جو اس کا تھیم ہے وہ ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن اچھا ناظرین اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ انوائرمنٹ کا ویٹرنی پروفیشن سے کیا تعلق ہے اور اس سال یہ تھیم کیوں سلیکٹ کیا پاکستان کے ویٹرنی پروفیشن کے زیلی شعبوں میں جو مختلف ویٹرنی ایڈینز کام کر رہے ہیں ان سے بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کی ملاقات کرویں گے لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں جنرل پبلی کے لیے کہ یہ جو ویٹرنی پروفیشن ہے اور یہ جو سیکٹر ہے یہ اس کا شمار پاکستان کے ان شعبوں میں ہوتا ہے جس کا کردار ہم ساتھ کی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حمل ہے پاکستان کی ایکانومی پاکستان کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی پاکستان میں پائے جانے والے جتنے جانور ہیں ان کی دیکھ بال اور ان کا علاج موالجہ اگر ہم بات کریں لائف سٹاک اور وہ جانور جو انسانوں کی خوراک کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں ان سب کی دیکھ بال اور ان کی جو ویٹرنی کیر ہے ان کا جو علاج موالجہ ہے اس کا تعلق اس پروفیشن کے ساتھ ہے اور انٹرٹینمنٹ ہو ہماری خوراک ہو اس کے علاوہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے اگر ہم بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم خاص طور پر اگر ہم ایکانومی کی بات کریں اور خاص طور پر رورل ایکانومی کی بات کریں تو اس میں اس پروفیشن کا بڑا امپورٹن رول ہے بکوز اگر جانور خوشحال ہوتے ہیں وہ ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے ان کی مجموعی طور پر دیکھ بال کا خیال رکھا جاتا ہے تو پھر ہی یہ جانور جو وہ اچھی طرح پروفارم کرتے ہیں اور اس کا تعلق پھر وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ناظرین اگر ہم بات کریں انوائرمنٹ پروٹیکشن کی جو کہ اس سال ورل ویٹن ڈے کا تھیم ہے تو اس میں جو اس کے پیچھے ایک بیک گرونڈ ہے ایک کونسپٹ ہے بسیکلی ون ہیلتھ کونسپٹ وہ اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے اور یہ کونسپٹ یہ ہے کہ انسان جانور اور انوائرمنٹ یہ تینوں جو وہ انٹر لنکٹ ہیں اگر ان میں سے کسی ایک سیگمنٹ کو بھی ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا اثر جو وہ باقی تینوں پر پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ جو ویٹنئی پروفیشن ہے اس کا کردار جو ہیومن ہیلتھ ہے اور جو پبلک ہیلتھ ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے جانوروں میں بیماری آتی ہے اور ان جانوروں میں آتی ہے جو کہ انسان کھاتے ہیں تو پھر دیفینیٹلی وہ بیمارییں وہ انسانوں میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہیں اسی طرح بہت سی بیماری ہوتی ہیں کہ جو جانوروں سے بڑا راست زندہ جانور سے وہ انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہیں تو اسی طرح انسانوں سے جو وہ جانوروں میں بیماری منتقل ہو سکتی ہیں اب یہ جو کرونا وائرس کی سیچویشن ہے تو اس کے اندر بھی دنیا کے اندر کچھ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ انسانوں سے جو کوویڈ ون نائن ہے ہے اس کا انفیکشن وہ جانور میں ہوا اچھا اگر ہم انوائرمنٹ پروٹکشن کی بات کریں تو دیفینیٹلی جو ویٹنگ پروفیشنلز کا بھی اس کے ساتھ بڑا گہرا لنک ہے کیونکہ ظاہری طور پہ تو لگتا ہے کہ یہ لنک نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو ڈیپ میں دیکھیں تو دیفینیٹلی آپ کو یہ لنک وہ ملے گا یہ جو ویٹنگ پروفیشنلز ہیں یہ جب جانوروں کی سیز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو جانور ہیں وہ ایکو سسٹم کا بڑا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کے اس پہ یہ جو جو انوائرمنٹ پہ اس کا پازٹیوی امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے اسی طرح جب جو میڈیسنز ہیں وہ اگر بہتر انداز میں ویٹنگ پروفیشنلز میں یوز ہوتی ہیں تو پھر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اوبرال وہ انوائرمنٹ پہ آتا ہے اسی طرح جو آپ کے جو 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 جانور ہیں حاصل پہ جو لائف سٹاک ہیں ان کا جو ویسٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے جو رورل اکانومی جو آپ کا نیچرل انوائرمنٹ ہے اور جو ایکو سسٹم ہے اس کے اندرس کی کانٹریبیشن ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ وائل لیف کی بات کریں تو اس میں دیفینیٹلی جو بیٹنی پروفیشنلز ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا بھی پھر امپیکٹ ڈریکٹلی وہ ایکو سسٹم پہ اور انوائرمنٹ پہ آ رہا ہوتا ہے پیٹس لوگوں نے رکھی ہوتے ہیں اور ان کا تعلق براہ راست جو جو لوگوں کی صحت کے ساتھ ہوتا ہے چونکہ یہ جو جانور ہے یہ انسانوں کے بہت قریب ہوتے ہیں اور اسی طرح پھر یہ ان کا ان کا اوورال پھر جو انوائرمنٹ پہ بھی وہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو اپنی فیملی میمبر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور اس میں جو پھر جو ویٹنیرین ہیں وہ ان کی صحت کا خیار رکھے اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں تو یقینا یہ ایک نیکسز ہے جس کے اندر انسان جانور اور انوائرمنٹ اس کا گہرا تعلق ہے اور اس میں جو ویٹنیرین ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور مجموعی طور پر جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ہے اس کے اندر ویٹنی پروفیشن کا ایک بنیاد جرہم کردار ہے میری طرف سے پاکستان بھر کے ویٹنیرینز کو اور دنیا جہان میں جہاں کئی ویٹنی پروفیشن میں لوگ کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں اور инہافرینے کا کوہ کر رہے ہیں اور ان سب کو میری طرح سے щоلیہی دیگوٹر موسیقی 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 Happy World Veterinary Day I am Dr. Madiha Tariq and I am a veterinarian I think that saving one animal may not change the whole world but it would definitely change the world for that animal Happy World Veterinary Day I am Dr. Mohsen Kazmi I am from Polity Sector and I want to say Happy World Veterinary Day to all of you Thank you Assalamu alaikum this is Dr. Babar Saleem working in Sugwa Ki Falcon Hospital in Qatar میری طرف سے آپ سب لوگوں کو Happy World Veterinary Day اپنا بہت سارا خیال رکھیں Take care of yourself Stay home Stay safe Wish you Happy World Veterinary Day Namaste Assalamu alaikum My name is Dr. Mohsen Kumar Veterinary Officer Ubaldo District Court Kishin Happy World Veterinary Day 2020 Happy World Veterinary Day On World Veterinary Day I would like to appreciate and encourage everyone involved in veterinary services for their dedication and willingness to work for animals We are the voice for those who cannot speak Happy World Veterinary Day Happy World Veterinary Day I am Dr. Asif Jinead working as Senior Veterinary Officer in Department of Livestock and Dairy Development and Hyber Pachtun Ha Happy World Veterinary Day to all my friends in Wilbushar Assalamu alaikum everyone This is me Dr. Sadia I hope you received my this message in the best state of health A very Happy World Veterinary Day to all of you Stay happy Stay safe Happy World Veterinary Day Happy World Veterinary Day to all the veterinarians around the globe Happy World Veterinary Day Assalamu alaikum I am Dr. Samrein Wasik I wanted to wish our veterinary community a very Happy World Veterinary Day I am Dr. Sajid Hameed Principal University College of Veterinary and Animal Sciences the Islamiyah University of Bahawalpur Tamam veterinarians go Happy World Veterinary Day Happy World Veterinary Day Dr. Najibullah I am VD Tribal Area Happy World Veterinary Day Hi everyone This is Dr. Shazi Anzeer from Livestock and Dairy Development Department Azad Kashmir Currently 1.8 million veterinarians are working around the world I want to wish all of them a very Happy World Veterinary Day Thank you Happy World Veterinary Day Wishing you guys a very Happy World Veterinary Day Happy World Veterinary Day Happy World Veterinary Day Hi everyone I am Dr. Juviria Alam and I wish you all a very Happy World Veterinary Day Stay home Stay safe Dr. Mohamed Atik Assistant Director Poverty Research Institute Rabalpindi I say to all Happy World Veterinary Day Happy World Veterinary Day My name is Dr. Segeed Nadim Badar I am working as Director Livestock Rabalpindi Good veterinarians always talk to the animals and great veterinarians hear them and respond them back Happy World Veterinary Day Happy World Veterinary Day Happy World Veterinary Day ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور definitely لوگڈاؤن کی سیچیوشن میں اس کو فارمال انٹریوز کی شکل میں وہ نہیں کیا جا سکتا تھا تو لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جو اس کو اپنے لائیول پر سیلیبیٹ کیا جا سکے Thank you باری مچ